خاتون نے قائد عظم کو کہا تمہارے پاس جو قیمتی سمان ہے مجھے دے دو ورنہ میں الزام لگا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے قائد عظم نے نہ تو اس لڑکی کو اپنا قیمتی سمان دیا بلکہ اپنی زبان سے صرف ایک جملہ بول کر اس لڑکی کو اسی وقت بسوا دیا وہ جملہ کیا تھا وہ خاتون کون تھی یہ آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں ناظرین قائد عظم کی زندگی میں دو واقعات ایسے ہوئے تھے جس میں ان پر لڑکیوں نے زیادتی کا الزام لگایا تھا یا لگانے کی کوشش کی تھی یہ دونوں واقعات الگ الگ جگہوں پر پیش آئے تھے ایک مرتبہ قائد عظم محمد علی جنہ رات کے وقت اپنے ڈرائیور کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے اس دن پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند تھی راستے میں ایک خاتون ملی جس نے قائد عظم سے لفٹ کا مطالبہ کیا قائد عظم نے یہ سوچ کر اس خاتون کو لفٹ دے دی کہ یہ بچاری رات کے اس وقت کہاں بھٹکے گی خاتون قائد عظم کی گاڑی میں سوار ہو گئی اور گاڑی دوبارہ چلنے لگی قائد عظم اپنا سگریٹ پینے میں مصروف تھے اور وہ خاتون پیچھے چپ کر کے بیٹھی رہی جب خاتون کی منزل آئی تو ڈرائیور نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی جیسے ہی گاڑی رکی تو وہ خاتون زور زور سے چیخنا چلانا شروع ہو گئی کہ اس شخص نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے چونکہ اس وقت اس جگہ پر رش بھی بہت تھا اور لوگ پہلے سے قائد عظم کے خلاف تھے اس وجہ سے سب لوگ منٹو میں جمع ہو گئے قائد عظم گاڑی سے اترے انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا سگریٹ آگے کیا اور سگریٹ کو ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جمع ہوئی بھی راف گر گئی تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو زور زبادستی کرنے کی وجہ سے اس سگریٹ کے اوپر جمع ہوئی بھی راخ پہلے سے گر چکی ہوتی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خاتون جھٹ گول رہی ہے یہ بات وہاں موجود تمام لوگوں کے دل پہ لگی اور اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے ایک مرتبہ آپ دیلی سے ممبائی جانے کے لیے ٹرین کی فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے ٹرین بلکل خالی تھی اور ڈبے میں قائد عظم کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا اتنے میں ایک خاتون ڈبے میں آ کر قائد عظم کے ساتھ بیٹھ گئی جیسے ہی ٹرین نے چلنا شروع کیا تو آپ اخبار پڑھنا شروع ہو گئے تھوڑی دیر بعد خاتون نے قائد عظم کو کہا تمہارے پاس جو قیمتی سامان ہے مجھے دے دو ورنہ میں یہ الزام لگا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے قائد عظم نے اس خاتون کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اخبار کے متعلے میں مصروف رہے خاتون نے ایک دو مرتبہ پھر سے آپ کو وہی دھمکی دی لیکن آپ نے اس خاتون کی باتوں کی طرف بلکل بھی رخ نہیں دیا پھر خاتون کھڑی ہوئی اور قائد عظم کو زور سے جھنجوڑا جس پر آپ نے اپنا سر اوپر کر کے خاتون کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان پر لگا کر اشارہ کیا کہ میں سن نہیں سکتا تمہیں جو کہنا ہے ایک کاغذ پر لکھ کے دے دو خاتون نے کاغذ پر لکھ کے قائد عظم کو دے دیا آپ فوراں اٹھے ٹرین کی زنجیر کھینچی اور گارڈ کے آنے پر آپ نے اس کو خاتون کا دیا ہوا کاغذ دکھا دیا اور گارڈ نے فوراں اس خاتون کو گرفتار کر کے اگلے اسٹیشن پہ پولیس کے حوالے کر دیا